دوستو میرر سار کے جانے مانے رئیس اپنی پہچان چھپانے کے لئے اپنا موہ کپڑے سے بانتے ہیں اور آدھی رات کو بہت گپ چپ طریقے سے اپنے سب سے بھروسے مند نو کر کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں وہ ایسا کام کرنے کے لئے جاتے ہیں کہ جو آج سے پہلے کرنا تو دور اس کے بارے میں سوچنا بھی وہ پاپ سمجھتے تھے لیکن کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے دیوتا بھی نہیں بچ پائے تو انسان کیا چیز ہے دوستو یہ اسی طریقے کی کہانی ہے بہت اروچک کہانی ہے یہ جانتے ہیں پوری کہانی اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے پرلے برس ہوئی ریکویسٹ کے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے دوستو یہ کہانی اتر پردیش کے میرٹ جلے کی ان بیٹی کا نام شیٹ پریمناتھ ہوتا ہے دوستو یہاں پر نام بدل لیا گیا ہے تو دوستو جو شیٹ پریمناتھ جی ہوتے ہیں بہت ہی امیر آدمی کروڑپتی اربپتی آدمی ہوتے ہیں بہت لمبا چوڑا ان کا کاروبار تھا ان کے پریوار میں کل پانچ لوگ ہوتے ہیں دو جوان بیٹیاں ایک بائیس سال کی ایک چوبیس سال کی ایک انیس سال کا بیٹا اس کے علاوہ ان کے ایک پتنی ہوتی ہیں اور خود ہوتے ہیں یہ پانچ لوگ ہوتے ہیں تینوں بچے دلی کے نامی گرامی کالج میں پڑھائی کرتے تھے سب کچھ ٹھیک تھا چلا تھا دوستو لیکن ایک دن ان سیٹھ جی کی دنیا اجڑ جاتی ہے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ جان سے زیادہ وہ جسے پیار کرتے تھے ان کی پتنی رادھ کا ان کی موت ہو جاتی ہے دوستو جس پتنی کو وہ اپنے جیون میں پچھلے اکٹھائیس سالوں میں کبھی پندرہ دن ایک مہینے کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوئے تھے اچانک سے وہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے جس سے وہ اس صدمے سے اُبر ہی نہیں پاتے ہیں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے گم سم رہنے لگتے ہیں کاروبار میں ان کا مر نہیں لگتا ہے اور اس کا اثر چاروں طرف سے ہونے لگتا ہے اب دوستو انہی کا ایک سب سے بھرو سے مر نوکر پچھلے بیس سالوں سے ان کے ساتھ کام کرتا تھا جس کا نام مدن لال ہوتا ہے دوستو وہ جب سیٹھ جی کو اس حالت میں دیکھتا ہے بہت ہی نیراس ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے سیٹھ جی کو بہت سمجھاتا ہے بجھاتا ہے لیکن سیٹھ جی سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے ایک دن وہ آفیس میں بیٹھے تھے اور مدن لال کو بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ مدن میرا تو بھگوان پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے اور میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ رادی کا مجھے یوں چھوڑ کر چلی جائے گی میں نے سوچا تھا کہ جب میں ساٹھ سال کا ہو جاؤں گا اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہو کے اپنے پتنی کے ساتھ بیٹھے دندات باتیں کیا کروں گا لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ میرا بھی وقت آ چکا ہے اب میں جینا نہیں چاہتا دوستو اس کے بعد مدن لال کہتا ہے کہ سیٹھ جی اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے کاروبار کے بارے میں سوچئے اس دنیا سے سب کو ایک دن جانا ہوتا ہے جس کا جب وقت آئے گا وہ چلا ہی جائے گا تو میڈم کا وقت آ گیا تھا وہ چلی گئی آپ کیوں اتنا پریسان ہو رہے ہو آپ بچوں کے بارے میں سوچئے تو سیٹھ جی کہتے ہیں کہ مدن جو میرے بچے ہیں مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں مجھ سے زیادہ ہوسیار ہیں مجھ سے زیادہ پڑھائی کر رکھے ہیں مجھے ان کی چنتہ نہیں ہے جو بھی کریں گے مجھ سے اچھا ہی کریں گے ایسے لگتا ہے کہ جیسے رادی کا مجھے اوپر بلا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے اب دوستو جب یہ بات مدن لال سنتا ہے بہت نراس ہو جاتا ہے کہتا ہے سیٹھ جی آپ شادی کر لیجئے جس کا وہ کڑے شبدوں میں بیرود کرتے ہیں منع کرتے ہیں بولتے ہیں مدن لال ایسی افتیتی میں ایسی باتیں مت کرو دوستو ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی سیٹھ جی دیکھتے ہیں کہ ایک محلہ جو ہے نئی نوکرانی جو ہے وہ رادی کا کا سال اڑھے ہوئی گھر کے کام کر رہی ہے سوپے پر بیٹھ کر اس کو دیکھتے ہیں تو مدن لال کو بلاتے ہیں بولتے ہیں مدن یہ کون محلہ ہے اس طریقے سے کام کر رہی ہے رادی کا کا سال اڑھ رکھا ہے تو مدن بولتے ہیں کہ سر یہ جو ہے نوکرانی ہے نہیں یہ میری جان پہچان کی ہے بہت گریب تھی مجھ سے کام مانگ رہی تھی تو میں نے جو ہے اس کو کام پر رکھ دیا آپ کا پرسنل کام کرے گی آپ کی دیکھ بھال کرے گی تو بولتے ہیں کیسی دیکھ بھال کرے گی تو بولے آپ کا برس سے لے کر آپ کے نہانے کھانے تک کا آپ کے کپڑے جوتے چپل سب کا کام یہی کرے گی اس کے بعد آپ کو کھانا بھی بنائے گی کھلائے گی سمجھ لیجئے یہی سب کچھ کرے گی دوستو جب سیٹھ جی دیکھتے ہیں اس کو وہ سال اڑھے ہوئے ادھر ادھر چل رہی تھی اس کو نہارتے رہتے ہیں اور ایسے میں نے رادی کا کی اور یاد آتی ہے تو مدل لال سے کہتے ہیں ٹھیک ہے مدل لال جی جیسا تم سوچو اب تو دوستو اگلے دن جیسے ہی سیٹھ جی اٹھتے ہیں اس کے بعد جو سمن ہوتی ہے دوستو اس نوکرانی کا نام سمن ہوتا ہے وہ برس لے کر آتی ہے ان کے ٹاول لے کر آتی ہے ان کا اتنے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتی ہے چائے ناستہ سب کچھ اس کے بعد ساپ سفائی سارا کچھ نہا کر سیٹھ جی آتے ہیں ان کے سر پر تیل رکھ دیتی ہے بہت ہی ان کا دیکھ بھال کرتی ہے دوستو اس سے جو سیڑ جی تھے جو پریم ناچ جی تھے ان کا دماغ تھوڑا ترو تاجہ ہوتا ہے اگلے جن جب وہ دفتر جاتے ہیں تو خود کو ترو تاجہ محسوس کر رہے تھے اور یہ چیز جب مدن لال دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے بیس سالوں سے وہ بھی سیڑ جی کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا تو اسے بڑی خوشی ملتی ہے دوستو اس کے بعد جو پہلے دن سے سلسلہ شروع ہوا وہ چار مہینوں تک چلتا رہا جو سمن تھی ان کی ایسے ہی دیکھ بھال کرتی تھی جیسے وہ گیٹ کے اندر آتے تھے ان کا پیر چھو کر ان کو پڑھام کرتی تھی جب وہ آ جاتے تھے پیر چھو کر ان کو بیدہ کرتی تھی ان کی من پسند کی چیزیں بناتی تھی کھلاتی تھی سب کچھ بیوستیت رکھتی تھی سارا کچھ ان کا جان سے زیادہ ان کا خیال لگتی تھی ایک بار سیٹ جی اس کو بلاتے ہیں کہتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ بیٹھو تم دوستو جب وہ بیٹھتی ہے نیچے وہ کہتے ہیں نہیں سامنے بیٹھو سوپے پر بیٹھو جیسے سمن بیٹھتی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے تمہارا تو بولتی ہے سیٹ جی میرا نام سمن ہے تو کہتے ہیں کہ سمن کتنے بچے ہیں تمہارے تو کہتی ہے سیٹ جی میرا کوئی بچہ نہیں ہے تو بولے کیوں بچہ کیوں نہیں ہے بہت حیرانی سے سیڑ جی پوچھتے ہیں تو سمن نے کہا کہ سیڑ جی میرا ایک بیٹا تھا 22 سال کا پچھلے ہی سال جو ہے مستس بخار اس کو ہو گیا بہت پیسہ لگایا ہم لوگوں نے لیکن اس کو نہیں بچا پائے اس کی موت ہو گئی اس کے بعد سیڑ جی بولے اور تمہارا پتی کیا کرتا ہے تو سمن نے کہا کہ ان کی تو موت بہت ہی پہلے ہو گئی تھی جب یہ بات سنتے ہیں سیڑ جی تو بہت دکھی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ تم اپنا چہرہ کیوں ہمیشہ کیوں گوگٹ نکال کے رکھتی ہو تو سمن کہتی ہے کہ کیا کروں جو بھی میرا موہ دیکھ لیتا ہے مجھے تانے مارتا ہے میرے موہ پر ہی بول دیتا ہے کہ ارے یہ میں کس کا موہ دیکھ لیا تو اس لئے میں اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہوں سیڑ جی بولتے ہیں بتاؤ دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں تم اتنا کام کرتی ہو لیکن دو دن بعد سے وہ آنا بند کر دیتی ہے سیڑ جی پریشان ہو جاتے ہیں سیڑ جی کہتے ہیں مدن وہ سمن کہاں چلی گئی دو دن سے دکھائی نہیں دیتی ہے میں تو پوری طریقے سے اس پر ڈپینڈ ہو گیا ہوں اس کے بینہ کوئی کامی نہیں ہوتا یہ گھر اتنا سونہ سونہ لگ رہا ہے کہاں چلی گئی ہے کیا ہو گیا اس کو تو مدن نے بولا کہ سیڑ جی اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اس لئے وہ آنے رہی ہے دو دن سے تو انہوں نے بولا کہ طبیعت خراب ہو گئی ہے تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے یار چلو اس سے مل کر آتے ہیں اس کو دیکھ کر آتے ہیں تو مدن نے بولا کہ سر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ اپنی گاڑی لے کر جائیں گے تو لوگ سوچیں گے یہاں پر کیوں آئے ہیں آپ کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے سیڑ جی نے کہا نہیں یار مجھے کیسے بھی کر کے لے چلو سمن کے پاس میں اس کا حال چال جاننا چاہتا ہوں دوستو اس کے بعد آدھی رات کو وہاں پر کپڑا لپیٹا اور جیسا کہ میں نے سرو میں بتایا وہ جاتے ہیں مدن لال کے گھر اور وہیں بگل میں اس کا بھی گھر ہوتا ہے جا کر اس سے ملاقات کرتے ہیں چہرہ پھر بھی نہیں دیکھ پاتے وہاں سے اس کا حال چال لے کے اس کو دو چار ہزار روپے ایکسٹرہ دے کر اپنے گھر پر چلے آتے ہیں اور دو تین دن بعد جب پھر سمن آتی ہے تو اس کا حال چال پوچھتے ہیں سمن سے کہتے ہیں کہ سمن کام کم کرا کرو اتنا کام کرو گی تو ایسے ہی ہوگا دوستو اس طریقے سے سیٹ جی کے دل میں کہیں نہ کہیں سمن بس جاتی ہے اور تب ہی دوستو ان کے کالیج کی جو بیٹیاں ان کی دو تھی جو دلی میں پڑھائی کر رہی تھی وہ گھر پہ آ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ یہ نئی نئی مہلا کون ہے وہ اپنے پتا جی سے پوچھتی ہیں کہ پاپا یہ کون مہلا ہے جو آپ کے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال لگتی ہے ہم لوگوں کا بھی اتنا خیال لکھ رہی ہے جیسے کی ممی ہوں ہماری اتنا تو ممی بھی ہم سے پیار نہیں کر پاتی تھی جتنا یہ پیار جتاتی ہے یہ کون مہلا ہے تو سیٹ جی بولتے ہیں کہ بیٹا گصاؤ مت اس کا دل بڑا ساف ہے بہت ہی اچھی ہے یہ اس کے ساتھ تم لوگ رہو گی چار چھے دن دس دن تو تم لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنی اچھی مہلا ہے دوستو اس کے بعد پندرہ دن کے اندر اندر ان کی بیٹیوں کی بھی پتا چل گیا کہ ممتہ سے بھری ہوئی عورت ہے یہ انٹی جو ہیں ان کے دل میں بہت سارا پیار ہے دوستو بہت خوش ہوتی ہیں دن وہ سومن کو لے کر مارکٹ چلی جاتی ہیں ہمیں سو میکمیلی ساریاں سفید کلر کی ساریاں آسمانی کلر کی یہی سب ساری پہنتی تھی اس کے لیے رنگ بیرنگی ساریاں لیتی ہیں لال پیلے دو تین ساریاں اس کے بعد اس کو گھر پر لے کر آتی ہیں اور سومن سے کہتی ہیں کہ انٹی آپ ان ساریوں کو پہنو اور گھوگٹ کیے بھی نہ آپ گھر میں رہو گھوگٹ میں رہتی ہو تو اچھا نہیں لگتا ہم آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے دوستو سومن بہت منع کرتی ہے لیکن یہ لوگ جبردستی بھائی جن کے جیت کے آگے کسی کی کیا بس کی ان کی بات نہ مانے سومن کو پہننا پڑتا ہے وہ ساری پہن کے اس گھر میں جب چلنے لگتی ہے تو سیر جی دیکھتے ہیں کہ یہ مہلہ کون ہے جو کام کر رہی ہے سومن کہاں پر ہے کیونکہ وہ سومن کو نہیں دیکھتے تھے پانچ منٹ دس منٹ ان کو چین نہیں آتا تھا سومن ان کو اتنی اچھی لگتی تھی تو خود اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتاؤ تم کون ہو سومن کہاں پر ہے تو بولتی ہے سیر جی میں ہی سومن ہوں دوستو سومن کا چہرہ دیکھ کر سیر جی اگدم دنگ رہ جاتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں اس کے بعد اس کو حیرانی بھرے نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بتائیے اتنا خوبصورت چہرہ تم چھپا کر رکھتی تھی دوستو تھوڑا سا مسکرہ دیتے ہیں اور اپنے پاپا کے چہرے پر یہ جو مسکرہ ہٹ تھی اس کو بیٹیاں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی وہ بہت خوص ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہ رات کو اپنے پاپا سے بولتی ہیں کہ پاپا آپ شادی کر لیجئے آپ جب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کیا بات کر رہی ہو تم لوگ تو کہتے ہیں ہاں پاپا بھلے ہی آپ سمن انٹی سے ہی سادی کر لیجئے آپ سادی کر لیجئے اب دوستو جب سمن کا نام ہو لیتی ہیں اور سیر جی جب سنتے ہیں تو دوستو ان کے من میں تو سمن دو چار مہینے پہلے سے ہی بس چکی تھی لیکن وہ کبھی کہنے ہی پائے مدن سے بھی کئی بار کہنا چاہتے تھے لیکن کہنے ہی پائے آج بیٹیوں نے جب خود کہہ دیا کہ آپ چاہیں سمن انٹی سے ہی سادی کر لو کیونکہ میں انٹی کو کھونا نہیں چاہتی ہوں ہم لوگوں سے انٹی بہت پیار کرتی ہیں ہم لوگ بھی انٹی سے بہت پیار کرتے ہیں اور انٹ میں سیر جی ہاں کر دیتے ہیں تو جو بھی کچھ سیر جی کے ساتھ ہوا ان کی بیٹیوں نے اور مدن نے پہلے سے ہی پلان بنا کر رکھا تھا جب سیر جی ڈپریسن میں تھے ان کی بچنے کی امید نہیں تھی ایسے لگ رہا تھا اب اس دنیا سے چلے ہی جائیں گے اپنی پتنی کی یاد میں تو مدن لال بہت پریشان ہوتے ہیں اور ایک دن دلی جا کر ان بیٹیوں سے ملاقات کرتے ہیں اور اس بیٹے سے بھی ملاقات کرتے ہیں یہ چاروں لوگ بیٹھ کر بیچار بھی مرض کرتے ہیں مدن لال کہتے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو سیر جی زیادہ دن اس دنیا میں رہیں گے ہی نہیں یہ بات سن کر بیٹیاں بہت دکھی ہوتی ہیں رونے لگتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں انکل آپ کیسے بھی کر کے پاپا کی جان بچائیے ہم کچھ نہیں جانتے آپ کچھ بھی کریے آپ ان کی شادی کروا دیئے کسی ایسی محلہ کی تلاز کریے کہ جو پاپا کا دل جیت سکے جو ممی کی جگہ لے سکے دوستو جو سمن ہوتی ہے وہ مدن لال کی سالی ہوتی ہے بیدھوا ہوتی ہے مدن لال اس سے بات کرتے ہیں تو پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا اس طریقے کا ناٹک نہیں ہو پائے گا تو وہ بولتے ہیں کہ ناٹک نہیں کرنا تمہیں ریال میں ہی کرنا ہے سیٹ جی بہت اچھے آدمی ہیں پچاس سال ان کے عمر ہے پہتالیس سال کے عمر تمہاری بھی ہے تمہاری وجہ سے یہ بیٹیاں آنات ہونے سے بچ جائیں دوستو وہ بیٹیاں ان کے پیر پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں انٹی پلیج آپ ہماری مدد کریے آپ پلیج ہمارے پاپا کو بچائیے تو اس طریقے سے سارے لوگ پلان بنا کر اور سمن کو جو ہے سیٹ جی کے گھر میں نوکر بنا کر بھیجتے ہیں اور واقعی میں سمن ایک بہت ہی اچھی مہیلہ تھی بہت ہی ساندار عورت ہوتی ہیں وہ پوری مانداری سے کام کرتی ہیں اور آخر کار سیٹ جی ایک ایسی دوست پا کر ایک ایسا ساتھی پا کر وہ اپنے پتنی کے گم کو بھلا دیتے ہیں اور ان کے بچے آنات ہونے سے بچ جاتے ہیں سمن اسی سمرپڑ سے اس پریوار کو سمالتی ہے وہ ایسے ہی کام کرتی ہے اور یہ دیکھ کر مدن بہت خوش ہوتا ہے بیٹیاں بہت خوش ہوتی ہیں وہ بیٹا بہت خوش ہوتا ہے دوستو ایسے سمن کو دھن اور دولت کی لالچ تھی نہیں جیسے حال سیٹ جی کا تھا وہی حال سمن کا بھی تھا اپنے بیٹے کی موت سے سمن بھی ایک دم ڈپریشن میں آ چکی تھی لیکن وہ سوچی کہ چلو کسی کی جندگی بچ جائے کسی کا گھر بچ جائے کوئی اور بچے ہیں جو اناتھ ہونے سے بچ جائیں تو اس لئے اس نے جو ہے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کام کروں گی تو جو بھی کچھ ہوا یہ مدن لال اور ان کی بیٹیوں نے پلان کیا ہوا تھا اور اس کو انجام دیا تھا سمن نے لیکن کچھ بھی ہو جو بھی ہوا بہت بہتر ہوا بہت اچھا ہوا اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی بچے اناتھ ہونے سے بچ گئے اور دوستو یہ دو ہزار پانچ کی کہانی ہے سارے لوگ اپنے اپنے جگہ پر سکھی ہیں دوستو یہ رہی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے جرہ بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند